تو وہ آج کل بڑی یہاں پہ بات ہوئی آرثرول کی آرثرول ڈرامے کی دیکھیں ہمارے ملک میں جو کانٹینٹ بنتا رہا ہے پہلے جب ہم جب ایک ہی چینل تھا پی ٹی وی اس وقت جو آتے تھے ڈرامے تو ہر کانٹینٹ ڈراما جو ہے یا پروگرام جو ہے وہ کچھ سکھا کے جاتا تھا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے کرپشن بری چیز ہے چوری بری چیز ہے جھوٹ بولنا بری چیز ہے رشوت سفارش یہ بری چیزیں تو بچوں کی تربیت ہوتی تھی ٹیلی ویژن اصل میں آپ کی گھر کا ایک فیملی میمبر بن گیا تھا اور سکھا کے جاتا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم اس کانٹینٹ سے بہت دور ہٹ گئے ہم نے یہاں پہ فورن کانٹینٹ کی بھرمار کی ہندوستان کی فلمیں ہندوستان کے گانے ہمارے ریڈیو چینلز پہ ہماری ٹیلیویجن سکرین کی زینت میں نے اس وقت کی زینت راز نہیں کیا آج جب عمران خان صاحب نے یہ آئیڈیا دیا کہ اسلامی تحریک پہ کتنا زبردست کام کئی ملکوں نے کیا ہے اسلامی دنیا کے وہ ہیروز جو ہیں ان کو جس طرح سے پریزنٹ کیا ہے دکھایا ہے جس آلہ میار کی پروڈکشن ہوئی ہے تو کیوں نہ کیونکہ آپ ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں یہ انفورچنیٹ بات ہے کہ کتاب پڑھنے کا کلچر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے جو انفورچنیٹ بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بہت سے نئی چیزوں نے جگہ لے لی ہے ٹولز بن گئے ہیں اس میں دیجٹل میڈیا موبائل فون اور کیلیویجن فلم یہ موسیقی یہ چیزیں ٹولز بن گئے ہیں کہ آپ نالجز ٹرانسفر کرتے ہیں لوگوں کو انٹیٹین بھی کرتے ہیں اور ایڈیوکیٹ بھی کرتے ہیں تو اب جو کتاب کی جگہ انہوں نے لے لی ہے اور آسانی سے لوگوں کو چیزیں سمجھ آتی ہیں تو ہماری اسلامی دنیا کی جو تاریخ ہے اس پہ بے پناہ کام ہوا ہے پاکستان کو بھی کام کرنا چاہیے پاکستان نے بھی کام کیا ہے تھوڑا پرانا کام ہے لیکن کام ہوا ضرور ہے لیکن وہ دوبارہ سے چلانا ایسلی ممکن ہی ہے کہ سپیڈ آف مارکٹ جو ہے اور ویسے بھی ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے ہمیں نیا کام کرنا ہوگا لیکن جن ملکوں نے بھی کیا ہوا ہے وہ کام ہمیں دیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی اسلامی دنیا کے بارے میں جان سکیں اپنے اسلامی ورلڈ کے ہیروز میں جان سکیں یا ہمیں ایک پولٹیکل لیڈر ہیں جن کے بارے میں شہزار اکبر صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہتے ہیں کہ مجھے آفر ہوئی تھی آفر ہوئی تھی کل یہ نہ کہہ دیں کل کہ انہیں ارترول کے سیریل میں بھی آفر ہوئی تھی ارترول کا رول ادا کرنے کے لیے جو کانٹینٹ میلیجمنٹ ہے اس کا خاص طور پر ہمیں خیال رکھنا ہوگا بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر مزاک بنائیں چیزوں کا ہمیں اپنے بچوں کو آنے والی نسلوں کو اسلامی دنیا سے انسپریشن لینی چاہیے اور ہمارے کئی پروڈیوسرز ہیں جو اس کے بعد بہت زیادہ انسپائر ہوئے ہیں اور وہ بھی اس پہ کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے سلاودین ایوبی پہ باقی جو تاریخ میں بڑے بڑے اسلامی دنیا کی تاریخ میں نام گزرے ہیں انہیں پاکستان بھی اب کام کرے گا اور پاکستان بھی اس پہ ڈرامے اور فلمیں جو ہیں وہ ضرور بنائیں گے